ایغام رمضان ہو یا سفر میں ہو تو بعد میں روزہ رکھ لے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ سختی چاہتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ آسانی چاہتا ہے اس لئے اللہ نے کیا کہا فَتَّقُ اللَّهَ مَسْتَتَعْتُمْ تم اللہ تعالیٰ سے ڈڑھتے رہو جتنی تمہارے اندر طاقت ہے سورہ تقامل سورہ نمبر چونسٹھ آیت نمبر سولہ اب آئیے دیکھتے ہوئے چلیں کہ رمضان کے مہینے میں کن لوگوں کو رخصت ملی ہوئی ہے اگر وہ روزہ نہ رکھیں بعد میں روزہ پورا کریں تو کیسا رہے گا جیسے بیمار ہے مسافر ہے تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کو رخصت دے دی ہے بیمار کو چاہیے کہ وہ اگر بیمار پڑ جائے گا اور زیادہ روزہ رکھنے سے تو وہ روزہ نہ رکھے بلکہ اس کے لئے رخصت ہے بلکہ کوشش یہ کریں کہ اگر آپ بیمار ہیں طاقت نہیں ہے روزہ رکھ لینے سے اور زیادہ بیمار پڑ جائیں گے تو بالکل روزہ نہ رکھیں جو آیت میں نے پڑھی تھی شروع میں اس کا ترجمہ وہی ہے کہ کوئی آدمی بیمار ہے مسافر ہے تو بعد میں روزہ رکھ لے رمضان کے مہینے میں نہیں رکھ سکا تو کوئی حرج کی بات نہیں اسی طریقے سے حائزہ عورت تو مہینے مہیز آ گیا تو وہ روزہ تو اس کا ٹوٹ گیا نماز بھی ختم ہو گئی تو نماز پورا نہیں کرے گی لیکن روزہ اس کو پورا کرنا پڑے گا تھی اسی طریقے سے نفاس والی عورت یعنی بچہ پیدا ہو گیا ڈیلیوری ہو گئی تو پورا مہینہ چلا گیا تو نماز تو معاف ہے لیکن روزہ بعد میں رکھنا پڑے گا ایک روایت میں غور کرتے ہوئے چلے صحیح بخاری کتاب السوم کتاب نمبر تیس باب نمبر اکتا اگلیس سنت میں سے ہے جو لوگوں کو بات کچھ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی ہے لیکن مسلمانوں کے لئے کہ اس کی اتباع کرے جیسے کہ ایک حائزہ عورت ہے وہ کیا کرے گی روزہ پورا کرے گی لیکن نماز پورا نہیں کرے گی جتنے دنوں تک نماز چھوٹ گئی ہے اس کو پورا نہیں کرنا ہے اسی طریقے سے روزہ نہ رکھنے کی رخصت کل لوگوں کو ملی ہوئی ہے خاص طور پر ان لوگوں کو جو انتہائی بورے ہو گیا ایسا نہیں کہ بال سفید ہو گیا تو بورے ہو گا نہیں انتہائی بورے مرد اور بوری عورتیں ان لوگوں کو رخصت دی گئی ہے کہ وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دے پورے مہینے کے حساب سے یہ زیادہ بہتر ہے کہ جو لوگ طاقت نہیں رکھتے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ برحابے کی وجہ سے جو لوگ طاقت نہیں رکھتے تو ان کو چاہیے کہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دے تو سہری اور افتاری کا انتظام ہو جائے ان کے لئے تو بڑا اچھا ہے صحیح بخاری کتاب التفسیر کتاب نمبر پیسٹھ باب نمبر پچیس انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے بارے میں آیا کہ وہ بیمار تھے ایک سال تک تو کس طریقے سے مسکین کے لئے روٹی اور بوٹی کا انتظام کر دیا تھا تو ایسے بوڑھے لوگ اب وہ طاقت نہیں رکھتے ہیں انتہائی خوست ہو گئے طاقت بالکل نہیں ہے تو ایسے لوگوں کو ہمیشہ کے لئے رخصت ملی ہوئی ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے بلکہ مسکین کو کھانا کھلا دے کسی طریقے سے اگر پاگل ہے مجنون ہے دیوانہ ہے تو اس کے اوپر سے تو قلم اٹھا لیا گیا ہے تو جتنے دنوں تک افاقہ ہو جائے پاگل پن ختم ہو جائے تو وہ چاہیے کہ وہ روزہ رکھے اور جیسے پاگل پن آ جائے تو روزہ کو توڑ دے اسی طریقے سے بے ہوش آدمی ہے تو وہ بھی معذور ہے روزہ توڑ دے بعد میں وہ قضاء کر لے کوئی حرج کی بات نہیں اب دیکھ لیجئے حاملہ عورت جس کے پیٹ میں بچہ ہے اسی طریقے سے دودھ پلانے والی عورت تو ان لوگوں کو بھی تکلیف ہو تو رمضان کے روزے توڑ دے بعد میں روزہ رکھ لے حدیث کے اندر آیا سنونا سعی کتاب السیام کتاب نمبر بائیس حدیث نمبر ٹو تھیری ون سیون باب نمبر باسٹ انس رضی اللہ تعالی نے اس حدیث کے راوی ہے ان اللہ ازا وجلہ وزا ان المصافر السوم وشطر الصلاح وان الحبلہ والمرض کہ اللہ تعالی نے مسافر سے نماز کو آدھا کر دیا ہے اور اسی طریقے سے روزے کو بھی رخصت میں تبدیل کر دیا ہے اور جس کے پیٹ میں بچہ ہے یا جو عورت دودھ پلا رہی ہے تو اس کے لئے بھی رخصت ہے کہ بعد میں وہ پورا کر دے لیکن ایک مسئلہ اور ہے کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ کسی کو سال دو سال میں حمل بیٹھ جاتا ہے اور بار بار تو بچے کی وجہ سے کئی سال تک ان کے لئے مسئلہ ہو جاتا ہے تو وہ بیچاری کیا کرے گی اس کے حکم میں آ جائے گی کہ جو مجبور ہیں جیسے بوری عورت ہے تو وہ کیا کرے ایک مسکین کو کھانا کھلا دے اور اس طریقے سے مسئلہ اس کا حل ہو جائے گا جب تک کہ ولادت کا سلسلہ ختم نہ ہو جائے کچھ علماء نے اس کی اجازت دی ہے کبھی کبھی کیا ہوتا ہے مجبوری کے تحت روزہ توڑنا تو اس کی بھی رخصت ہے اگر نہیں توڑیں گے تو مسئلہ پیدا ہو جائے گا تو ایسے میں اجازت دی گئی ہے تو یہ چند باتیں تھیں روزہ توڑنے کی رخصت کے تعلق سے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو رمضان کے مسائل اچھی طرح سمجھنے کی توفیق دامین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالی سے دعا ہے